صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر ایک سو چھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں عن عبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثت لا يکلمهم اللہ یوم القیام ولا ينظر إليهم ولا يزکیهم ولهم عذاب علیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرار فقال ابو ذر خابوا وخسروا منهم یا رسول اللہ قال المسبل ازارہ والمنانو والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواہ مسلم ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین ایسے لوگ ہیں اللہ رب العالمین جن سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اللہ بات نہیں کرے گا اور اللہ رب العالمین نظر الرحمت ان پر نہیں ڈالے گا وَلَا يُزَكِّهِمْ اور گناہوں سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا باد بھی نہیں اللہ کرے گا رحمت کی نظر بھی نہیں اللہ ڈالے گا گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ اور ساتھ میں دردناک عذاب ان کو دے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار اللہ کی رسول تین بار اس جملے کو دہرا رہے ہیں ابو ذر جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں جب میں نے سنا اللہ کے رسول تین تین بار اس جملے کو کہہ رہے ہیں میں نے کہا قابو وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ علاق ہو برباد ہو اے اللہ کے رسول کون وہ بدنصیب ہے جس سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا جس سے اللہ رب العالمین جس کی طرف رحمت کی نظر نہیں دیکھے گا اللہ رب العالمین جس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا دردناک عذاب دے گا کہا ابو ذر پہلا شخ المسبل ازارہو جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے ایک مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتوں کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو اور مردوں کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہو یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے لیکن اگر ہم اس کے برخلاف کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندے سے اتنا ناراض ہوتا ہے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قل قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا نظر رحمت اس پر نہیں ڈالے گا گناہوں سے اس کو پاک نہیں کرے گا دردناک عذاب دے گا صحیح مسلم کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام خریم اسدی تھا جن کو نہیں معلوم تھا کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہیں پہننا چاہیے کیونکہ شروع اسلام تھا ابھی شریعتیں نازل ہو رہی تھی اللہ کے رسول نے کہا ان کے بارے میں کہ بہت اچھے انسان ہیں لیکن کمی یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں جب ان صحابی کو خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول نے یہ بات آپ کے تعلق سے کہا ہے پوراً اپنے کپڑے کو ٹکاٹ لیتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم کتنی بار علماء اکرام سے سنتے ہیں حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ اپنا پیجامہ اپنی لنگی اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے نہ رکھا جائے لیکن افسوس اس کے باوجود بھی جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کا کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سنیں نصیحت حاصل کریں کہیں ایسا تو نہیں اس وعید میں ہم بھی شامل ہیں اللہ کے رسول نے پھر فرمایا والمننانو دوسرا وہ شخص جس سے اللہ بات نہیں کرے گا جس سے اللہ رب العالمین جس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا اللہ رب العالمین جس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا دردناک عذاب ہے دوسرا وہ شخص ہے المنانو جو احسان جتلاتا ہے احسان کیا کسی پر تھوڑا سا احسان کیا نہیں پورے معاشرے میں بات کو پھیلا دیتا ہے میں نے فلا کے ساتھ ایسا کیا میں نے فلا کے ساتھ ایسا کیا ادھر دیا ادھر بیان کیا اگر ایسا شخص ہے اس کے احسان کا کوئی فائدہ نہیں الٹا اللہ کی طرف سے اس کو دردناک سزا دی جائے گی تیسرا شخص اللہ کے رسول نے کہا المنفق سلعتہ بالحلف الكاذب آج ہمارے معاشرے کے مطابق حدیث ہے بلکل ہمارے معاشرے پہ پھیٹا رہی ہے اللہ کی رسول نے کہا تیسرا وہ شخص جو جھوٹ بول بول کے اپنے سامانوں کو بیستا ہے اپنے تجارت اور بجنس کو جھوٹ بول کے چلا رہا ہے اللہ اکبر کیا سزا ہے اگر ہم تجارت اور بجنس میں جھوٹ بول نہیں ہیں سزا اللہ بات نہیں کرے گا رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا گناہوں سے پاک نہیں کرے گا دردناک عذاب دے گا کتنی خطرناک سزا ہے کون تاجر اور بجنس میں ہے جو یہ سزا لینے کے لیے تیار ہو جو یہ کہے کہ میں اس سزا کو بھوگت لوں گا میں اس سزا کو لینے کے لیے تیار ہوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں یقیناً کوئی بھی تاجر یہ نہیں چاہے گا جب آپ نہیں چاہوگے تو اللہ کے واسطے جھوٹ چھوڑ دو بجنس میں جھوٹ مت بولو اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ برکتیں نازل ہوں گی اگر جھوٹ نہیں بولوگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین رکھو آپ مجھے بتاؤ محترم ناظرین گوھر کرو کیا آپ ہی ایک بجنس مین ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں بے غیر جھوٹ کے ہمارا بجنس نہیں چلے گا آپ سے پہلے کیا صحابہ نے بجنس نہیں کیا آپ سے پہلے کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم نے تجارت نہیں کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے تاجر تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے تاجر تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے تاجر تھے ان کے مقابلے میں آپ کی تجارت اور بجنس کیا ہوگی عثمان غنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں اللہ کے نبی نے جنہیں زنورین کہا جنت کی بشارتیں ملی اتنے بڑے تاجر اتنے بڑے تاجر تھے کہ غصوے تبوک کے موقع پر اتنا مال اللہ کے راستے میں دیا کہ آج بڑے بڑے تاجروں کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا جتنا انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا اندازہ لگاؤ کتنے بڑے یہ بجنس مین ہوں گے کتنے بڑے تاجر تھے کہ اللہ کے راستے میں اتنا لٹا دیا عبد الرحمن بن عوف جو عشر مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں گئے اللہ کے رسول نے ایک انسار کے ساتھ مواخات کروایا انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے آپ کا مکان مجھے نہیں چاہیے آپ کی بیوی مجھے نہیں چاہیے آپ کے دولت میں حصہ میں ایک تاجر ہوں دلنی علی السوق مجھے بس مارکٹ کا راستہ بتا دیئے مجھے بس تجارت اور منڈی کا جو راستہ ہے وہ بتا دیجئے اللہ اکبر اتنے بڑے تاجر تھے چند دنوں میں شادی بھی کر لیتے ہیں اور شادی میں اپنی عورت کو خجور کے گٹھلی کے برابر سونا بھی دیتے ہیں اللہ اکبر یہ چیز کہاں سے آئی تاجر تھے تجارت جانتے تھے کیا صحابہ نے جھوٹ بولا استخبر اللہ ہم مسلمانوں کا یعقیدہ نہیں کی صحابہ نے کبھی جھوٹ بولا متفاق ہمارا اتفاقی مسئلہ ہے کی صحابہ کے سارے کے سارے عدول تھے سچے تھے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو اتنا سارا مال دے رکھا تھا اتنے بڑے تاجر تھے اللہ نے ان کو اتنی برکتیں دے رکھی تھی ہم بھی یہ تحیہ کریں کہ انشاءاللہ صحابہ نے جس طرح جھوٹ نہیں بولا بجنس میں ہم بھی جھوٹ نہیں بولیں گے اس کے باوجود اس کے باوجود جیسا کی معاشرے میں چلا ہم بتائیں گے کہ اسلام نے اسے غلط کہا ہے ہم جھوٹ بولے بغیر ہم اپنے بجنس کو اچھا کر سکتے ہیں ہم جھوٹ بولے بغیر اپنے بجنس کو خوبصورت انداز میں چلا سکتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں نیسے ٹھے